دیکھیں فرنڈس اب میں بنا رہی ہوں پاؤ بھا جی اور آپ کو پاؤ بھا جی کی پروپر ریسپی جائیے تو آپ ملے ولاکس میں دیکھ سکتے ہیں میں نے پاؤ بھا جی کی پروپر ریسپی اپلوڈ کی ہوئی ہے تو چلی آج سیٹرڈے ہے تو بھائی کا مان ہے پاؤ بھا جی کھانے کا تو میں پاؤ بھا جی بنا رہی ہوں اور یہ میری شیملا مرچ میں نے انہیں اسٹیم کر لی ہیں تو میری پاؤ بھا جی جلدی سے پک جائے گی ادھر میں نے تین چمہ چاہی لے لیا ہے تو اس کے اندر سب سے پہلے پیاج ڈالیں تو دیکھیں فرنڈس میرا پاؤ بھا جی کا مسالہ کتنا یمی سا لگ رہا ہے اب یہ اسے بھون رہی ہوں کہ اس میں میش کے ہوئے آلو مٹھا ڈالوں گی اور ادھر میں نے چٹنی بھی اپنی پیس کے رکھ دی ہیں اور اس کے ساتھ میں ابھی پیاج بھی بارک بارک کھاتیں گی اور بھائیا گیا ہے پاؤ لونے کے لیے پاؤ سیکھیں گے پھر آپ کو سرف کر کے چکھیں گے فرنڈس میری پاؤ بھا جی کی سب کی ریڈی ہو گئی ہے ابھی میں اپنے پاؤ بھی سیکھ رہی ہوں میں نے توا رکھ بیا یہاں پر اب اپنے میں پاؤ سیکھتی ہوں اور پھر بھائیا کو سرف کرتی ہوں اور پوچھتی ہوں کیسے بنی ہے یہ دیکھیں فرنڈس میں نے اپنی پلیٹ لگا لی ہے کیا یمی یمی سی پاؤ بھا جی ہے اور بھائیا کو بھوک لگ رہی تھی اس نے کھانا سٹارٹ کر دیا ہے کیسے بنی ہے پلو کےچی بنی ہے پلو کچھ کھاتی تو ہے نہیں صرف چپس ہی کھاتی ہے پر کہتی جلولے بہت بھلیا بنی ہے ہے نا پلی اور چینل کو کیا کریں سپسکرائب چینل تو سن لیا نا آپ سب چینل کو سبسکرائب کریں یہ ہم آئے ہیں جامو مزے پر چکن تنگری گان ہے یہ میری پری کوننگ پیتے ہوئے یہ ماں مو ہمیں پاٹی دے رہا ہے چکن تنگری کی ہے نا بھئی پری ہلا میرا پلو کوننگ پیتا ہوا شام کی چائے یہ آگئی میری پری ہائی پری ہائی اور اچھا ممی پاپا آنے والے ہیں انشاءاللہ وینس ڈے کو یہ دیکھئے کیرٹ کھا رہی ہے وینس ڈے کو ممی پاپا آ جائیں گا آج میں نے بڑے اچھے سے گھر کی صفحہی کری اور یہ دیکھیں بوتل گر گئی ہے اچھا سکھ روم وغیرہ سب اچھے سے میں نے جھاڑ دیا ہے آنٹی نے جھاڑو پہنچا لگا دیا تھا بیو آنٹی کے ساتھ جا کے میں اوپر کا روم میری ریمشا بچوں کے ساتھ کھیل رہی ہے اب بچوں آجائے ریمشو کے سارے فرنڈز آئے آئے کرو مجھے ریمشو سے ملنے آئے ہیں فرنڈز دیکھئے فرنڈز ابھی میں لگا رہی ہوں مہندی کیونکہ بہت ٹائم ہو گیا تھا مہندی لگائے ہوئے ہاتھ بڑے سونے سونے سے مجھے لگ رہے تھے تو زیادہ تو میں نے کچھ لگائی نہیں ہے بس ہلکی سے لگا لی اور آگے رومیٹر بھی چلایا باہر تاکہ تھڑ نہ لگے اور جلدی سے بھی سوک جائے اور یہ میری ریمشا یہ دیکھئے گندی بچی اسے موہ میں نہیں لیتے گندی بات یہ دیکھئے ممی کی رنگ موہ میں لے رہی ہے اس کی ابھی پٹائی ہے شایج بلوگ شروع کر رہی ہے بولو بیٹا کیا کہہ رہا ہو یہ کہہ رہی ہے سب یوٹو فیملی سب ہائے کر دو اور دیکھئے ابھی میں جلائی ہاں پہ بھی مہندی لگا رہی ہوں تو چلی اپنی پوری مہندی لگاتی ہے اور اس کے بعد ملتی ہوں ہے نرمشو بائی بائی اتنے یہ میری پری ابھی ہم نے بریک فسٹ کر لیا ہے ہائے اور یہ مجھے گیم کھیلنا سکھا رہی ہے اور ہم میں سوچ رہی ہوں کیوں نا سوفے کے کور چینج کر دوں کرٹنز چینج کر دوں اور بیٹ شیٹ سوچ رہی ہوں میں صبح چینج کروں گی کیونکہ کل ممی پاپا آ رہے ہیں نانی نانو آ رہے ہیں نا ہاں 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 یہ کہہ رہی ہے میرے نانو نانی ہم نے مہینے سے آکے میرے لیے گھر والا کھلو نہ لے کر آ رہے ہیں ہے نا بیٹا تو چلیے ابھی میں یہ سب کر لیتی ہوں اس کے بعد ملتی ہوں اور سوچ رہی ہوں رمشا کو نہلا دوں پر رمشا کی آج مجھے تھوڑی طبیس صحیح نہیں لگ رہی ہے تو چلیے دیکھتی ہوں میں نے اپنی رمشا کو تیار کر دیا رمشا اتر میری ہیلپ کر دیئے رمشا میرے ساتھ کالین بیچھو آ رہی ہے میری رمشا اور ہم امی کے پاپا کے ویلکم کے لیے ایک دف زور شور سے لگے رہے ہیں نا بیمو نانی نانو آ لے ہیں ہاں اور پری کے کھلونے بھی لے کر آ رہے ہیں گھر والا کنون رجلیہ بھی تنویر بھی آ رہے ہیں ہن سے بھی ملواتی ہوں اور اس کے بعد ملتی ہوں ٹھیکے فرنس میں نے یہاں کالین بھی بچھا دیا دیہاں کی بیٹ شٹ رہ گئی ہے وہ میں صبح بچھاؤں گے اور رمشا ہم اسے چھپ رہی ہے اس طریقے سے اسلام علیکم مائی یوٹیو فیملی کیسے آپ امید کرتی ہوں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے آپ لوگوں کی دعاو سے میں بھی ٹھیک ہوں تو کرتی ہوں اپنا ولوگ کا آگاست تو فرنس یہ والا ولوگ بھی تین چار دن سے کنٹینی ہوئے تو آپ لوگ دیکھیں اس والے ولوگ میں میں نے کیا 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 ہے اور دیکھیں میں آپ کو بتا رہی تھی میں نے مہندی لگائی تھی یہ میری مہندی کا کلر دوسرے ہاتھ پہ بھی میں نے ایسی ہی مہندی لگائی ہے پیچھے جیسے اس میں لگائی ہے ایسی لگائی ہے ابھی امی پاپا کل آ رہے ہیں تو میں نے گھر تو آپ کو دکھائی دیا کہ کتے اچھے سے میں نے گھر سجا دیا ہے اب میں تھوڑا سا ڈیکوریشن کا سمان بھی مانگوایا ہے بھائیہ سے وہ آفیس سے آئے کا تو لیتا ہوا آئے کا اور فائنلی بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ امی پاپا سے پورے بیس دن بعد ملوں گی جتنی زیادہ خوشی ان کے جانے پہ تھی اس سے کہیں زیادہ خوشی ہے ان سے ملنے کے لیے تو چلیے آپ لوگوں کو بھی ملاؤں گی تو کرتی ہوں اپنے ولاب کو سمجھ نہیں آرہا ہے مجھے میں بولوں کیا ہے کتنی زیادہ خوشی ہو تو چلیے پھر دکھاتی ہوں کیا کیا کر رہی ہے یہ دیکھیں فرنس انویر آگئے ہیں اور آرام فرما رہے ہیں ہائے کر دو میرے سارے یوٹیوب فیملی کو اور یہ میری ریمشا گصے میں ہے جیسے ہر وقت گصہ ہی آتا رہتا ہے بتاو اتنی چھوڑے بچے کو کتنا گصہ آتا ہے اور اس کے پاپا آج اس کے لیے گاڑی بھی تو لائے ریمشا دکھاؤ سب کو کہا ہے گاڑی اوڑا کی اوپر اولی مہیا وہاں رکھی ہے یہ دیکھیں اپنے کنون اتار رہی ہے جو اس کے پاپا لے کر آئے ہیں نہیں یہ والا نہیں نہیں یہ دکھاؤ کون سے والا ٹائل آئے ہیں آج آپ کے پاپا یہ دیکھیں ڈک والا نہیں ہے یہ تو گاڑی ہے اس کے پاپا جب بھی آتے ہیں ہر بار اس کے لیے ایک ٹائل لے کر آئے ہیں اور ریمشا نے یہ ممہ والا ٹائل اتار لیا ہے اور ریمشو تمہیں نانی آرہی ہیں کل کیسے لگ رہا ہے آپ کو بہت پڑیا اولی مہیا تو چلو ہم ماموں سے پوچھتے ہیں اٹھے ممہ بہت بڑے لگ رہا ہے امی پاپا اتنے دن بعد آرہے ہیں اتنے دن بعد انہیں دیکھیں گے اتنے دن بعد کبھی ہوا نہیں آست سے بہتے کبھی انشاءاللہ سفر ان کا آسان رہا ہے اور ان کا عمرہ اللہ تعالیٰ کبور داتا فرمائے آمین چلو ہم تنویر سے پوچھتے ہیں اچھا لگ رہا ہے اور کہہ کہتے ہیں اللہ کے گھر سے آرہے ہیں جی ہم بھی جائیں ایک دن اور سب جائیں بہت بڑی آلگ رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے اور ماما کو بھی بہت اچھا لگ رہا ہے تو چلیے فرینڈز سب کرتے ہیں اپنے اس vlog کو اور کل ایک نئے vlog کے ساتھ ملوں گے جس میں آپ کو انشاءاللہ امی پاپا بھی نظر آئیں گے اور ہمیں دعاوں میں بہت زیادہ یاد رکھنا vlog اچھا لگے تو اسے لائک کرنا شیئر کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا اللہ حافظ